اس کا ہے کہ قاتل کوئی غیر نہیں بلکی اپنا نکلا جس نے سازش کے تہر خونی کھیل کھیل ڈالا ایس ایس پی صاحب کا یہ بیان سنیے اس کے چیس پہ دو گلٹ انجریز دی شورت تھا گلوسی کے لوران جو ہے ابھی تحریر بھی آگئی ہے ہمارے پاس اس میں ایف ایف منجی کرت کر لی گئی ہے اب تکیل افتاری نہیں ہوئی ہے اور اس میں جو بھی ویشناب آگے کار بھی ایفتاری نہیں ہوئی ہے ایک دم صحیح سنا آپ نے ایس ایس پی صاحب ویشال کے قتل کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بلکہ خود سگے جیجہ ارن یادب کو بتا رہے تھے جس نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر سالے کے جسم میں دو گولیاں داد دی اور پھر فرار ہو گیا قتل کی داستان بریلی کے تھان سبحاش لگر سے تعلق رکھتی ہے دراصل نفرت کس کہانی کا آغاز تب ہوا جب ویشال کی بہن پریتی اور ارن یادب پریبار کی برزی کے خلاف جاتھ شادی کر دی ارن یادب ایف سی آئی میں انسپیکٹر کے پت پر تیناد دی مگر پریتی کا پریبار خوش نہیں تھا پھائی ویشال یادب اور پتی ارن کے بیچ لڑائیاں ہوں دی کئی مرتبہ ہاتھا پائی ہوئی جیجہ ارن کو در تھا کہ کہیں عزت کے خاطر ویشال کسی دن اس کی زندگی نہ چھین اور پھر ایک دن سازش کے تہر ہرون نے سالے ویشال کو بہن کی طبیت بگڑنے کا واسطہ دیکھ گھر پر بلائے اور پھر لکھ ڈالی قطر کی کالی کہانی جلاد جیجہ کی ظالم کرتو سلسلی پھیلاتی برتھڑے کے دن سالے کو موت کی سوگات دیتی پریبار کا ذہن صدمے سے بھرا ہے جوان بیٹے کی لاش اور داماد کے کھونی کھیل سے ویشال کے ماں باپ ٹوٹ چکے ہیں پولیس اپنی تفتیش میں جھوٹی ہے لاش کب سے میرے ایک خوش ماتوں کے لیے بھیج دی گئی ہے مگر اپنی ایسی بدحواسی پہلی ہے جو چھٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے جرم کرنے والے سے بھی بڑا گنے گار جرم سہنے والا ہوتا ہے اور جرم کے خلاف آواز اٹھانے والا ایک بہدر داستان اس مجلوم لڑکی کی جس نے پل پل اپنی زندگی جہر کی طرح پی لیکن کب تک ایک دن ان جالیموں کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اس لڑکی کی داستان سن ہر کوئی دنگ رہ گیا شریر پر گہر زخم زبان پر درد سے لبریز الفاظ سسکیوں کے بیچ سمتا درد بھی ظلم کے انتہا بیان کر رہا ہے سن کر کسی کا بھی کلیجہ پسیز جائے گا لڑکی مارے درد کی چھٹ پٹا رہی ہے لخنو پولیس سے اپنی آبیتی بیان کر رہی ہے پولیس اس لڑکی کی درد بھری داستان سن کر دنگ ہے پولیس یہی سوچ رہی ہے کہ کیا واقعی انسانیت مر چکی ہے کیا کوئی اس قدر ظالم بن سکتا ہے لڑکی کے سر کے بعد کاٹے گئے ہیں شریر پر کیمیکل ڈال کر زخم دیے گئے ہیں پورا شریر زخمی ہے اس لڑکی پر ستم تھانے والے اس وقت پولیس کے مہمان بنے ہیں ذرا دیکھ لیجئے ان چہروں کو ایم بی اے پاس پرگتی اور اس کا ڈاکٹر پتی آشوتوش جنہوں نے اس لڑکی پر ستم کی عبارت لکھ ڈالی سنیے ذرا شیطانوں کی حقیقت خود لڑکی کی زبانی جو یہاں جلائیں پھر اس کے بعد بھی کام ہے اچھا کچھ گھاس کچھ اچھا کرتے ہیں چرکوٹ ہیں پھر کہیں کہ اچھا ہسو 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 کیسا لگتا ہے پھر کاٹی تو کہیں اوہ چیتی اچھا زیادہ خون نکل رہا ہے نا تو انہیں کہا کہ ہاں بھابی تو کہیں ڈیویڈ مرچا لے کے آو مرچا پاؤڈر پھر اس میں بھر دی تو کہیں آپ کیسا لگ رہا ہے تو انہیں کہا بہت اچھا لگ رہا ہے انسانیت کو دھککارتی یہ باردہ رازدھانی لخناؤ کے میکٹرو سٹی ٹاور سے جڑی ہے جہاں لڑکی کام کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی خر کی دیکھ بھال کرنا اور اپنا گزارہ چلانا لیکن خر کی مال کے پرگتی اپنا راپ دکھاتی پتی آشتوش کے ساتھ مل کر نوکر دیویڈ سے پٹواتی لڑکی کو دو مہینے سے پندھک بنا کر اس کی تردشہ کی گئی پرگتی نے نہ صرف لڑکی کی پیٹائی بلکی یا تناؤ کی سیمہ لانگ دی لڑکی کے جسم پر کیمیکل ڈال کر جلا دیا کسی طرح لڑکی نے اپنی جان بچائے تب سر پہلے کاتے ہو جاتے تھے سر پہلے سے پرائیدنا پر یہ ہوتی جو جلانے کا تیل ڈالنے کا چکپو سے کاتنے کا پورا مدر سے پہلے ہو چکا تھا ہاں اس کے ساتھ پڑوسی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ لڑکی پر ظلم ہوتا تھا لہٰذا ظالم مالکن کی کالے کرتو پولیس کے کان تک پہنچ گئی پولیس نے فوراں کارروائی کرتے ہوئے ظالم پرگتی کو پتی آشوتوش اور نوکہ ڈیویڈ کے ساتھ گرفتار کر لیا ہیرانی ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا تفکہ بھی انسانیت کو اس قدر قرے دی سکتا ہے ویویک سے لکھنو سمچان کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ پانی زندگی ہے لیکن پانی کے لئے کیا انسان جرم کی لکیر پار کر سکتا ہے کیونکہ گازے بات کا ایواکیا اس خوفناک دستک کی گوائی دے رہا ہے جہاں پانی کے لئے ایک زندگی حالات کر دی گئی آپ بھی دیکھئے پانی مانگے خون گازیاباد کا تھانا دنک رو پولیس کا مہمان بنا یہ شخص چہرے کا رنگ فیقہ پڑا ہے پولیس کاغزی کارروائی میں جوٹی ہے اس شخص نے جس گناہ کی لکیر بار کی ہے اس کی حقیقت سن آپ بھی دنگ رہ جائیں گے سن کر یقین کر پانا بہت مشکل ہوگا جیہاں اشفاق نے پانی ویوات کو لے کر اس گھر کی خوشیاں تباہ کر دی اشفاق نے اپنے علاقے کے باشدے جمشید کو دھاردار چاکو سے موت کے کھاٹ دار دیا جمشید کی موت سے گھر والے ٹوٹ چکے ہیں ماں وہن رشتے دار سبھی غمگین ہیں گھر والوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے کیونکہ جمشید ہی گھر کا اکیلا ذمہ دار شخص تھا اس کی کمائی پر دھر کا گزارا چلتا تھا لیکن جب اس بارے میں اشفاق سے سوال کیے گئے تو اشفاق کی گناہ تو قبول کیا لیکن یہ کہہ دیا کہ اس نے اپنے بچاؤں یہ خونی قدم اختیار کیا اشفاق کے علاقے میں پانی کی کافی قلت ہے جب پانی کا ٹینکر گھر کی دہلیز کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑتی ہے ہر کوئی پہلے پانی بھرنے پر آتور ہوتا ہے اسی درمیان اشفاق اور جمشید کے گھر والوں میں پانی بھرنے کو لے کر کہاں سنی ہوئی جمشید نے اشفاق کی بیوی پر ہاتھ چھوڑ دیا بیواد اتنا بڑھا کہ اشفاق کو آگے آنا پڑا اشفاق نے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن ماملہ ٹول پکڑتا گیا کسی طرح ماملہ شانت ہوا لیکن اشفاق کے مطابق رات کے وقت چمشید اپنے دس بارہ ساتھیوں کے ساتھ جبرن اشفاق کے گھر میں داخل ہو گیا اور اپنی دبنگ دکھانے لگا اسی بیچ اشفاق نے خود کو بچانے کے لیے چاکو سے چمشید پر وار کر دیا چمشید کی ہتیا سے علاقے میں سنسلی کام ماحول ہے وار دات کی طرح ملتے پولس نے موقع پر دستک دی آروفی اشفاق کو گرفتار کر دیا گیا پولس نے قتل کا مقدمہ ترچ کر دیا اور کار روائی میں جوٹی ہے اشفاق کے اس خونی قدم نے ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی جانے انجانے انسان جرم کی لکیر کو پار کر جاتا ہے چاہے کسی کا خون ہی کیوں نہ بہانہ پڑے سنجے گیری غازی آباد سمچان برحال وقت تا ایک بریک کا بریک کے بعد ملوائیں گے ایک ایلیل بی پاس لٹیرے سے ملوائیں گے ملوائیں گے ملوائیں گے چونے 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 میرے شکل ریفریشنگ مینے گم آج لی کیا کسی کو گلے لگا کسی سے آگ منا راؤ ہمیشہ پاس پاس جب دوسروں کے خواب پورے کرو گے تو اپنا کل بنتے دیکھو گے مو میجنی گندھا ہل میں ہے دنیا سواد بڑی چیز ہے سواد سے بڑھ کر کچھ نہیں دوب سے سادہ بان مسالہ کیا آپ کا شہر میز چانوں کی بھیر میں کہیں کھو گیا ہے کیا آپ کا شہر اپدار کی چند پلوں تک سمت گیا ہے کیا آپ کی شہر سے میڈیا کا دھیان ہٹ گیا ہے اگر ان سوانوں کا جواب ہاں ہے تو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ کا شہر آپ کی خبر روزانہ صبح آٹھ بجے اور راہ تس بجے صرف سماچار پلس پر ہر کوئی چہتا ہے روگ مکت جیو یوگ اور آئر بیٹ سے کیسے پائیں سواستتن اور من کیا کہتی ہے ایکسپرٹ کی سنا دیکھئے آروگیا رویوار دوپہر بارہ بجے صرف سماچار پلان موسیقی موسیقی الیگر پلس نے ایک ایسا گھرو پکڑا ہے جو پوش علاقوں کے بڑے گھروں کو تارگیگ بناتا تھا چوری لوٹ پارٹ تمام طرح کے جرم گھرو انجام دے چکا تھا پلس اس گھرو کی تلاش میں خاک چان گئی تھی مگر جب کامیابی ہاتھ لگی اور سرگنہ سمیت ساتھ بدماج پکڑے گئے تو ایک کھلاسہ بھی ہوا جو حیران کر دینے والا تھا موسیقی الیگر ایس ایس پی آفیس کے اندر موجود یہ ساتھ چہرے گھوڑ سے دیکھئے سبھی نوجوان یوک ہیں لیکن ان کا پیشہ سن کر آپ کے ہوش پاکتہ ہو جائیں گے اب ذرا ایس ایس پی صاحب کی ٹیبل پر رکھا یہ اسلحہ بھی دیکھی